ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو اچ کے ٹکنیو پیڈیا اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان ویرکس سولر انورٹر کا بہت مشہور برانڈ اے راک سیریز کا 1.2 کلو وارڈ اور 2.2 کلو وارڈ میں ایک الارم جنرلیٹ ہوتا ہے ایف زیرو ٹو الارم ایف زیرو ٹو الارم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا وجوہات ہے اور کن اسباب کی وجہ سے یہ الارم جنرلیٹ ہوتا ہے اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کس طرح ٹربل شوٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین سب سے پھلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف زیرو ٹو الارم اس کے انٹرنل ٹیمپریچر کی وجہ سے جب انکریز ہوتا ہے اور ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ الارم جنرلیٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ کس وجہ سے جنرلیٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن سب سے پھلے آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک سٹکر لگا ہوئے احتیاط ڈس فیلٹر کا شنیل پندہ دن کے اندر اندر مطلب اس کا یہ ڈس فیلٹر ساف کرنے پڑتے ہیں یہ اس کی مینٹیننس ہے ناظرین ایف زیرو ٹو الارم جنرلیٹ ہونے کے ساتھ آپ کا جو سولر انورٹر ہے یہ اٹومیٹک شٹ ڈاؤن بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو سٹنگ ہوتی ہے سات نمبر آپشن پہ اگر آپ چلے جائے تو اٹومیٹک شٹ ڈاؤن کو آپ انہیبل اور ڈسیبل کر سکتے ہیں میں نے بارل یہاں پہ میں نے ڈسیبل کی ہوئا ہے کیونکہ یہ صرف بیو جنرلیٹ کرتا ہے پھر میں الارم چیک کرتا ہوں کہ ایف زیرو ٹو یا زیرو ٹو الارم کس لیے ہوتا ہے ناظرین ابھی بات کرتے ہیں ان کے اور ٹیمپریچر کے بارے میں کیونکہ وجوہات کی وجہ سے ان کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے لیکن ہمارے وہ ناظرین جو اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں ان سے گزارے کیونکہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے ناظرین ابھی بات کرتے ہیں ان کی وجوہات کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو دو کولنگ فین لگے ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی یو ایس ہو جائے تو ان کے لیے ایک اور الارم جنرلیٹ ہوتا ہے ایف زیرو ون کولنگ فین کی خراب ہونے کے الارم ہوتے ہیں ان کے ائرر کورڈ ہے لیکن ان کے وجہ سے بھی ان کی انٹرنل ٹیمپریچر انکریز ہو سکتی ہیں دوسری ہے کہ ونٹیلیٹڈ ایریا میں اگر آپ نے یہ انسٹال نہ کیا ہو تب بھی یہ انکریز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دوب میں آپ نے انسٹال کیا ہے کوئی غلط جگہ پہ انسٹال جواب پہ ہوا بلکل ہی ونٹیلیٹڈ نہ ہو اس وجہ سے بھی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو مین فیکٹر ہے اس کی ڈسٹ فیلٹر گندے ہونے کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے اور اس طرح ان کے اندر اگزاسٹ نہیں ہوتی ہے نیچے اس کی اگزاسٹ ہوتی ہے اور یہ ڈسٹ فیلٹر ان کی انٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا لیتے ہیں تو چلیں ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ڈسٹ فیلٹر کی مینٹیننس کر کے آپ اس الارم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اس کی مینٹیننس سب سے پہلے اس کی جو نیچے ٹرمینل کنیکٹنگ باکس ہے یہاں پہ ایک کور لگا ہوتا ہے ان کو میں نے اتار دیا ہے اور اس کی اگر آپ چاہے تو اس کی مینٹیننس کر سکتے ہیں نہ بھی چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کیونکہ کافی عرصے تک اس کا یہ کور کھلا ہوا تھا تو کافی ڈسٹ میں نے صاف کیا ہے لیکن اس کے نیچے جو فین والی جالی ہے اس کو آپ لازمی صاف کیا کریں کیونکہ یہ ان کا اگزازٹ ہے اگزازٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور جہاں پہ فلٹر لگے ہوتے ہیں یہ وہ ان کا انٹیک ہے کیونکہ وہاں پہ وہ ہوا لیتا ہے اور یہاں پہ اگزاز کرتا ہے تو پوری انورٹر کی جو اندر وینڈیلیشن ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اب چونکہ میں نے اس کو صاف کر دیا ہے جو کنیکٹنگ ٹرمینل ہے اس کے اوپر میں ان کا کور لگا رہا ہوں اور اس کے لیفٹ رائٹ پہ سکرو لگائے جاتے ہیں آسانی سے لگتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ خود بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ تمام کام کرنے سے پہلے آپ احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کیا کریں سب سے پہلے جیسے کہ میں نے یہاں پہ ان کے ٹرمینل سب کچھ ریموو کیے ہوئے ہیں بیٹری ٹرمینل اور ایسی پاور میں نے کٹ کیا ہوئے ہیں تو یہ لازمی کیا کریں اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو ارتنگ والے پوائنٹ ہے اس کو لازمی ارت کیا کریں اگر آپ نے اس کو ارت نہیں کیا ہوئے ہیں تو اس کا پاور ریموو کرنا تو مست ہے لازمی ہے پھر آپ نے لازمی اس کا پاور ریموو کرنا ہے خدا نہ خاصتہ آپ کو شاک بھی لگ سکتا ہے اور آپ کی جان بھی جا سکتے ہیں کیونکہ کمپنی کی طرف سے بہت کلیر انسٹرکشن دیا ہوئے ہیں کہ آپ اس کو لازمی ان کے اوپر دیکھیں سٹکر بھی لگے ہوئے ہیں آپ اس کو لازمی اس کو ارت لازمی دے دیں میں نے اس کو ارت دیا ہوا ہے اگر آپ نے ارت نہیں دیا ہوا ہے تو آپ اس کو اتنی اوپن لی جو ہے نا آپ اس کے ساتھ نہ کلے کریں کیونکہ یہ کلنے کی چیز نہیں ہے خطرناک چیزیں اور آپ اس کو جو ہے نا ارت لازمی دے دیں شروع کرتے ہیں اس کے جو لیفٹ والی سائٹ بھی ڈس فلٹر لگی ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک سکریو لگاتا ہے اس کو ابھی ہم کھولتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سی یہ کھول گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی ڈسٹ میل جمی ہوئی ہے رائٹ سائٹ بھی کھولتے ہیں رائٹ سائٹ بھی ڈسٹ فلٹر کو کھولتے ہیں اوپر سے اب یہ دوسرا ڈس فلٹر بھی میں نے کھول دیا ہے آپ اس کو آسانی سے یہ دیکھیں کتنی میل جمی ہوئے اس کے اندر اس کو آپ بریش سے صاف کریں ان کی لیفٹ رائٹ سائٹ بھی جو جالی ہے اس کو صاف کریں اوپر سے بھی صاف کریں جتنی اچھی منٹینس کریں گے تو ان کی لائف بھی اچھی رہے گی یہ دیکھیں کتنی میل جمی ہوئی ہے اس کے اندر کتنی گند کتنی ڈسٹ اس کے اندر ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو دونہ نہیں چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے بہت ایسیلی آسانی سے یہ صاف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی میٹی ہے اس کے اندر نظرین یہ منٹینس کرنا بہت آسان ہے بہت ایسیلی ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں سیفٹی میئرز پر کوئی کمپرومائز نہ کریں سیفٹی میئرز لازمی ہے اور جب بھی آپ کسی بھی الیکٹر پوائنٹ پر کسی چیز بھی کام کریں تو کم از کم آپ کے پاس ایک بندل لازمی ہونا چاہیے خدا نہ خواست انسان کو شوق یا کوئی مسئلہ مسائل بنیں تاکہ وہ فوراں امرجنسی کٹ اف کریں یا آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں میں اس کو واپس بند کر رہا ہوں سب سے بہلے لیف سائٹ والی جو فلٹر ہیں میں لگا رہا ہوں لگ گئے دس فلٹر ساف ہو گئی مینٹینس ہو گئی ابھی ہمیں اس کی کنیکشن لگا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ اس کے بیٹری ٹرمینل لگا لیے سب سے پہلے آپ نے یہی احتیاطی تابعی سب سے پہلے بیٹری ٹرمینل لگانے اس کے بعد آپ نے ایسی پاور ان کو دینی ہے ایسی جو انپٹ پاور ہے وہ آپ نے آخر میں دینی ہے سب سے پہلے بیٹری کی کیونکہ انسٹرکشن میں بھی یہی لکھا ہو ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو بیٹری ٹرمینل دیں اور اس طرح کی سولر کے بارے میں میں نے فیلال اس میں کوئی سولر پینے نہیں لگائی یہ دیکھئے یہ آن ہو ناظرین آج کی یہ ویڈیو تھی ایف ٹو الارم کے بارے میں جو کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں ٹربل شوٹ کیا ہے ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکم بے کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ